کیا رہا ہے بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے ہم حیران ہونے آپ دو دو تین تین چارجر گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویجن ہے ہی نہیں جس کا کوئی حدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا پھر جو ڈرامو فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہے نا خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرش کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا اللہ فرماتے ایک منٹ تو دور کی بات ایک منٹ کے ایک کروڑ حصے کرلو نا وہ بھی نہیں ملے گا ابھی بہت ٹائم دی اللہ نے ابھی بہت ٹائم دی ہے چاہو تو ڈرامو میں ضائع کر دو فلموں میں ضائع کر دو سارا سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میش دیکھ کے تالیہ مجاتے رہا ہو فلانے یہ چھکا مارا فلانے چوکا مارا ابھی بہت ٹائم ہے لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو دس سے زرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے یہ غیر مسلموں کے کام ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان کو مرنا نہیں ہے نا ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے ان کا یہ کونسپٹ ہے تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلی اللی انجوائے کر سکتے ہو کرو جس کا آخرت پر یقین ہے اس کا کوئی حدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے دوبارہ یہ زندگی نہیں یہ ہندووں کا نظریہ ہے کہ سات جنم ہوتے ہیں اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنام ہے اس کے بعد قیامت آ جائے گی دوبارہ کوئی جنام نہیں ملے گا تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں انجوائے کریں ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے جوگنگ کر لیا کرو سویمنگ کر لیا کرو فٹبال کھل لیا کرو تھوڑا سا برزی چھو جائے گی کولیسٹرول کم ہو جائے گا فائدہ بھی ہوگا انجوائے بھی ہوگا ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈراما دیکھ کے وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا رو رہے ہیں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھو انسان کے جو آساب ہے نا آساب ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دیئیں میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا اس کی ایک تحریر خود پڑی تھی کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن چیخ و پکار ماردھار چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آئے ڈراموں اور فلموں سے آئے یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا آپ ان کی ہسری چیک کریں ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی بچی یہ دم چلائے گی کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا شوہر اگر غصہ کرے نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے اگر کسی کو سردہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سردہ کرے شوہر کو نبی نے عورت کے فائدے کے لیے بات کہی ہے شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بی بی میرا احترام کرتی ہے اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں اس کو پتہ ہے میری برداشت کر لیتی ہے خرچہ پورا کرے گا جو تمیزدار شوہر ہیں لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہے اور اس نے آگے سے ایڈ کا جواب پتھر سے دے دیا گھر چلے گا بولو نا بھائی اور اگر بی بی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجرے ڈراما دیکھا تھا اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسیت کر دیا تو اس سے گھر میں محبت کا محول پیدا ہوگا بولو نا بھائی کیا ہو گیا بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراما میں جو میاں بی بی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسوم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بی بی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں کیا مخنچو اببا نے میرے متھے لگا دیا ہے ایک صاحب مجھے کہتا ہے مجھے بی بی اچھی نہیں لگتی میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو اچھی لگے گی تمہیں جس غریب کے سامنے صبح و شام کور میں کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی بولو نا بھائی یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے تو یہ ہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان سے ہمارا گھر تباہ ڈرامے والوں کا ویجن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے محول کو اچھا کرنا ہے ڈرامے کا ویجن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے ہر وہ چیز جو مارکیڈ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا تو مارکیڈ میں ایس نیگٹیف چیزیں زیادہ چلتی ہیں میرے کلپ میں دیکھو میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر بی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے اللہ اس کے رسول کے حقوق پر درمیان میں ایک لطیفہ آگیا لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو لوگوں کو تو انٹرینٹمنٹ چاہیے وہ مضبط چیزیں کم چلتی ہیں تو اگر دیکھو ایک طیب اردوگان ہے نا ترکی کا صدر میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے لیکن پھر بھی ایک ویجن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے ابھی طیب اردوگان کی ایک سپیچ ہم نے سنی اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دیر ہے کم عمری میں شادیاں کرو کیا ترغیب دیر ہے اپنی قوم کو کم عمری میں شادیاں کرو ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے کہ ترکی کو افرادی قوت چاہیے جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے ترکی مضبوط ہوگا ایک ویجن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا ویجن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت پیسے کمانا مغربی طاقتوں کو خوش کرنا تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں عربوں روپے کا بزنس کر لیا میں کہتا ہوں بھائی بزنس عربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا تو بزنس تو میرے بھائی ان کا کوئی بزنس ہے جو گھٹکے دکان کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں ہے تو خود دوسرے جو گھٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں چرس کروگے تو زیادہ پیسہ اور اگر ہیروین پہ آگئے عرب پتی بن جاؤ گے تو بزنس نہیں دیکھا جاتا یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی یہ آپ نے کرنا ہے اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں قابو میں لائیں اگر رکھا وہ بھی ہے تو اس کو ایک لیمٹ کریں قابو میں لائیں دیکھیں کیا اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ وہ